ہمارے چینل پر آپ سبی کا ایک بار پھر سواگت ہے نیم کو حکیم یوں ہی نہیں کہا جاتا کیونکہ نیم اپنے عشدی گڑوں کے کارنہ دنیا بھر میں مشہور ہے نیم بھلے سے سواد میں کڑوا ہو لیکن اس کے فائدے کہیں زیادہ میٹھے ہوتے ہیں نیم ہمارے سواست کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے یہ بات سبی جانتے ہیں لیکن کیا نیم کا جز بنا کر پینے کے فائدوں کے بارے میں جانتے ہیں تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نیم کے فائدے دو گنے ہو جاتے ہیں اگر اس کا جز بنا کر پیا جائے لیکن دوستو اس کے کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں ایک ویکتی کو ایک دن میں کتنا نیم کا جز پینا چاہیے یہ سب بتائیں گے ہم آپ کو تو اس ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھیں اس کے علاوہ نیم کا جز بنانے کا طریقہ تو بنے رہیں ہمارے ساتھ دوستو ایسی جانکاری کے لئے ہمارا چینل جرور سبسکرائب کریں اور پاسی بیل آئیکن کو جرور دوائیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں صدیوں سے نیم کو ایک عشدی کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اور آج بھی جب آپ کسی گاؤں دھیارت میں جائیں گے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ لوگ اپنی کئی بیماریاں نیم سے ہی ٹھیک کر لیتے ہیں نیم کا پیڑ ایک ایسا پیڑ ہے جس کے پتے، چھال، جڑ، ول سبھی بہت کامکے ہوتے ہیں اس لئے نیم کی پتیوں اور جوز ہمارے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے ایسا اس لئے ہے کہ نیم میں انٹی اکسیڈنٹ جیسے گن موجود ہیں جو طرح طرح کی بیماریوں سے لڑنے میں ہمارے سریع کی مدد کرتے ہیں اور کئی طرح کی بیماریاں چھومنطر ہو جاتی ہیں نیم کا جوز کینسر سے بچاؤ اور کینسر سے لڑنے میں ہمارے سریع کی مدد کرتا ہے نیم کا جوز جو آپ کے چیرے کے کالے داغوں کو دور کر آپ کی توچہ کو بہتر رنگ دیتا ہے ساتھی محاسوں کے نسان کو بھی کم کرنے میں مدد کرتا ہے بخار کم کرنے کے لئے تاجہ نیم کی پتیوں کا رس ایک چمچ اور دو چمچ شہد میں ملا کر دن میں دو بار سیون کرنا چاہیے نیم کا جوز آنکھوں کی کئی پرسانیوں کو دور کر کے آنکھوں کی روشنی بڑھانے میں بھی مددگار ہوتا ہے خون ساف کرنے کے لئے بھی اچھا اپائے ہے نیم کا جوز جو ہمارے خون سے ساری گندگی باہر نکالنے میں مددگار ہوتا ہے نیم کا جوز ڈائیبیٹیز کے روگی کے لئے بھی فائدہ مند ہوتا ہے آپ تیس ایمیل روزانہ نیم کا جوز پی سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر کی سالہ جرور لیں جو لوگ ملیریا سے گرستے ہیں وہ لوگ ترنت رہات پانے کیلئے نیم کا جوز کا سیون کر سکتے ہیں نیم کا جوز گھٹیا روگ میں بھی فائدہ مند ہوتا ہے آپ نیمی دروپ سے اس کا سیون کر سکتے ہیں اور اگر آپ وجنگم کرنا چاہتے ہیں تو نیم کا جوز آپ کی کافی مدد کر سکتا ہے نیم کا جوز پینے سے توچہ میں انفیکشن نہیں ہوتا کیونکہ نیم میں انٹیم فنگل گل پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ نیم کا جوز پینے سے کب جو دور ہوتا ہے سریر میں بیکٹیریا سے لڑتا ہے اسطہمہ جیسی بیماریوں کو نیومت کرتا ہے پاچن صحیح کرتا ہے رکھت سنچار بڑھاتا ہے گھاؤ کو ٹھیک کرنے میں ساہتہ کرتا ہے بالوں کو گھنا اور مجبود بناتا ہے ساتھی سنکرمن سے بچاتا ہے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں نیم کا جوز پینے کے نیم کا جوز بنانے کے لیے آپ پچاس گرام نیم کی پتیوں کو اچھے سے دھو کر دو سو پچاس ایمل پانی میں تین چار گھنٹے کے لیے بھگو دیں پھر گرائنڈر کی مدد سے پتلا ہونے تک پیس لیں اور صاف کپڑے کی سہائیتہ سے اسے نچھوڑ لیں اور اس کا سیون کریں ہر روز تارہ جوز ہی بنا کر پیئیں دھیان رکھیں جوز میں چینی کا اپیوک بلکل نہ کریں دو سو پچاس ایمل جوز کا دن میں ایک بار سیون کیا جا سکتا ہے فائدوں کے ساتھ ساتھ نیم کی جوز کے کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں اگر آپ گروتی ہیں یا گروت دھارن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا سیون نہ کریں نیم کی جوز کا لمبے سمیں تک سیون نہیں کرنا چاہیے جہدہ ماترہ میں لمبے سمیں تک سیون کرنے سے یہ لیور اور گردے جیسے انگوں میں سمسیاں پیدا کر سکتا ہے اگر آپ استنپان کرانی والی مہیلہ ہیں تو اس کا سیون ڈوکٹر کے سلا سے کریں نیم کا جوز بچوں کو پینے کے لیے نہ دیں نیم کا جوز پینے سے آپ کو تھکان یا سستی ہو تو کم ماترہ میں سیون کریں یا نہ کریں کئی بار نیم کی جوز کے سیون سے پیٹ میں جلن ہو سکتی ہے تو اس کی ماترہ کم کریں شگر، ملیریا اور گٹیا کے مریض نیم کی جوز کا سیون کرنے سے پہلے ڈوکٹر سے ضرور سلا لیں دوستو آپ کو اس ویڈیو میں کیا اچھا لگا ہمیں بتائیں اور اس ویڈیو کو جاتا سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے یہ لال والا بٹن دوائیں اور ہاں پاس ہی گھنٹی والا بٹن بھی جرور دوائیں دوستو اس ویڈیو کو اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں سکرین پر آ رہی ویڈیو جرور دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے لیے سرکل پر ٹچ یا کلک کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیواد